سیلیبریشن کا موقع ہو تو کوئی بھی تہوار ہو کوئی بھی ریلیجن ہو کوئی بھی ہمارا مذہب ہو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم بڑھ چڑھ کر سیلیبریشن کرتے ہیں کس طرح سے ہم جشن مناتے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنی ہار کا جشن منایا ہوگا ہار کا جشن تو ہمیں یاد رہتا ہے جشن سیلیبریشن اتنے فاسٹ ہم کیوں کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا جشن والا دن اتنے تیزی سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پھر سے جشن والا دن آ جاتا ہے یعنی کہ زندگی میں جشن 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 برپور طریقے سے کس طرح سے منائے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ آخر کس طرح سے ہم اپنے سیلیبریشن کو سلو کر دیں یعنی کہ ہمارے سیلیبریشن کے لمحات جشن کے لمحات ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں منانا شروع کریں بڑا سیلیبریشن نہیں بڑے سیلیبریشن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کس طرح سے تقسیم کیا جائے اسی بارے میں آپ کے ساتھ آج کے سیشن میں ڈسکشن کروں گا کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں ہیلو ویلکم بیک ٹو کرے ہمت شو ہیر آئیم آگیا تاریخ موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ کنسرٹن اور لائف کوچ آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ تین سٹیپس شیئر کروں گا تین سے زیادہ سٹیپس میں کیوں شیئر نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے چینل کی بنیاد ہے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اسی کی وجہ سے میرا چینل ٹاپ رینکنگ ٹرینڈنگ ای ٹی سی یہ تو آپ سب جانتے ہیں نمبر وان سٹیپ سیلیبریشن جیشن یعنی کہ جیشن کے دن سے پہلے ہی جیشن کو منا لینا یہ ہمارا نمبر وان سٹیپ ہے یعنی کہ ایڈوانس سیلیبریشن کس طرح سے ہم اپنی سائیکلوجی کو جانے نمبر وان سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سائیکلوجیسٹ کے مطابق ہمارا ایڈوانس سیلیبریشن منانا یہ کیا ہے اب اس پہ ریسرچ ہونے لگ گئی کہ کس طرح سے اور آخر کیوں ہم سیلیبریشن سے پہلے ہی سیلیبریشن منا لیتے ہیں یعنی کہ یہ اس پہ ریسرچ کی گئی میں آپ کو صرف اقدام سے بہت بڑا پوائنٹ شیئر کر دی اس کو تھوڑا سا میں بریک کرتا ہوں سائیکلوجیسٹ نے ریسرچ کی کہ ہمارا دماغ جیسے ہی سیلیبریشن کے دن سے پہلے سیلیبریشن منا لیتا ہے تو ہماری سیلیبریشن ہماری خوشی ہمارا اتمنان ہمارا سکون کم ہو جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات نمبر تھری سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں کلیر ہو جائیں گے ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یعنی کہ ہمارا اپنے کام کو روز مرہ میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کو روز مرہ جیسے ہی کرتے ہیں اختتام اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اختتام کرتے ہیں آج کا کام کمپلیٹ ہوا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن اس دن کرنے پر جیسے ہی ہمارا کام ختم ہوتا ہے تو ہمیں اگلے دن کی بھی پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو اس فریسٹیشن کو اس ہمارے نیکسٹ دن کو سوچنا یہ ہماری سیلیبریشن کو کم کرتا ہے سائیکولوجسٹ کی ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پندرہ ہزار سے زیادہ سٹیڈیز کی گئی ساتھیوں اس کے بعد ایک نتیجہ سامنے آیا اور وہ نتیجہ کیا آیا وہ نتیجہ ہے کہ جیسے ہی ہم پوری طرح سے اپنے اسی لمحے کو یعنی کہ اگر مثال کے دور پر سیلیبریشن ہے اتوار کو تو ہم نے اتوار کا دن ہی فکس رکھا یعنی کہ ہم نے کہا اتوار کے دن سیلیبریشن ہے ملٹیپلائر نہیں کیا تو آسانی سے ہماری زندگانی میں ہماری زندگی پوری طرح سے مطمئن ہو جاتی ہے اور ہم سیلیبریشن کو فاسٹ اور سٹیپس میں یعنی کہ ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کو بانٹ دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارا خوشی کو بانٹنا اپنی سیلیبریشن کو بانٹنا ہی ہمارا فاسٹ سیلیبریشن ہے مجھے یقین ہے کہ آج کا سیشن آپ نے اس میں جانا ہوگا کہ سیلیبریشن کیا ہے کس طرح سے ہم سیلیبریشن مناتے ہیں اور آخر کیوں ہم اتنے ایڈوانسٹ ہیں اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ